موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امت مسلمہ میں پانچ ایسے ممالک ہیں جن کی فوجی طاقت کو دنیا بھی تسلیم کرتی ہے وہ پانچ ممالک کون کون سے ہیں پرنگ کی فوجی طاقت کن ہتھیاروں کی بنیاد پر ہے ان سب پر بات ہوگی آج کی اس ویڈیو میں تو ہماری اس لسٹ میں نمبر 5 پر آتے ہیں سعودی عرب سعودی عرب کا دفاعی بجٹ امریکہ اور چین کے بعد سم سے بڑا دفاعی بجٹ ہے سعودی عرب کی ایکٹیف فوج کی تعداد 3 لاکھ ہے لیکن ریزر فوج کی تعداد 2 لاکھ ہے یوں کل ملا کر پانچ لاکھ سے زائد کی فوج بنتی ہے سعودی عرب کی فوج کے پاس 13 سو ٹینکس ہیں توپوں کی تعداد 900 ہے خودکار توپیں 800 کی تعداد میں موجود ہیں جبکہ ملٹی روکٹ سسٹم 120 کی تعداد میں موجود ہیں نمبر 4 مصر مصر کی ایکٹیف فوج کی تعداد 4 لاکھ چالیس ہزار ہے ریزر فوج کی تعداد پانچ لاکھ یوں کل ملا کر 9 لاکھ چالیس ہزار سے زائد کی فوج بنتی ہے مصری فوج کی استعمال میں ہونے والے ٹینکوں کی تعداد چالیس سو ہے توپیں 23 سو ہیں جبکہ خودکار نظام سے چلنے والے توپوں کی تعداد 900 ہے ملیسٹک مزائلوں کو مصر نے روس اور شمالی کوریا سے خریدا ہے جس کی زیادہ سے زیادہ رینج 300 سے 700 کلومیٹر کے درمیان بتائی جاتی ہے جبکہ ٹیکٹیکل مزائلوں میں ساکر اور ایم ٹو سیونٹین مزائل موجود ہیں جو کہ امریکہ اور روس کے ساتھ مل کر مصر نے بنائے ہیں نمبر تھری ایران ایران کی ایکٹری فوج کی تعداد 6 لاکھ 10 ہزار ریزر فوج کی تعداد 3 لاکھ 50 ہزار ہے ایرانی فوج کے پاس ٹینکوں کی تعداد 200 سے زائد ہے توپوں کی تعداد 37 سو جبکہ خودکار توپوں کی تعداد 635 ہے اگر کروز مزائلوں کی بات کریں تو ایران کے پاس ایک ہی کروز مزائل ہے جو اس نے روس کی مدد سے تیار کیا ہے جبکہ ایران کے پاس کم فاصلے پر مان کرنے والے مزائلوں کی کافی بڑی تعداد موجود ہے جن میں شہاب 1 فاتح 313 شہاب 2 فاتح 303 ظلفکار فاتح 110 اور قائم 1 شامل ہیں شمالی کوریا سے خریدے گئے ہانگ سانگ ٹین کی رینج 3000 سے 4000 کلومیٹر تک ہے ہانگ سانگ ٹویلو 3700 سے 6000 تک دشمن کے پرکچے اڑانے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو ہماری اس لسٹ میں نمبر فور پڑھاتا ہے پاکستان پاکستان واحد اسلامی دنیا میں نیوکلئر پاور ملک ہے جو کہ چھویں بڑی جوہری طاقت پوری دنیا میں مانی جاتی ہے جس کے پاس تقریباً 125 سے 200 کے درمیان نیوکلئر ہتھیار بھی موجود ہیں پاکستان کے پاس ایکٹیف فوجیوں کی تعداد 6,50,000 ہے جبکہ ریزر فوجیوں کی تعداد 5,60,000 یوکل ملا کر پاکستان کے پاس 12,00,000 سے زائد کی فوج بنتی ہے اگر پاکستان کے مزائلوں کی بات کی جائے تو نصر 70 کلومیٹر مار کرتا ہے عبدالی 200 کلومیٹر تک شوٹ رینج مزائل میں بات کی جائے ایم 11 جو کہ 300 کلومیٹر تک دشمن کو اڑانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاہین 1 کی رینج 750 سے 900 کلومیٹر گوری 1 کی رینج 1500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے جبکہ پاکستان کے پاس سب سے خطرناک ترین مزائل ابابیل ہے جس کی رینج تقریباً 2700 سے 4000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اس میں ایسی ٹکنالوجی ہے جو کہ ابھی تک دنیا کے چند ہی ایک موالک کے پاس ہوگی جبکہ عالمی مبسلین یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان نے ٹیپو مزائل بھی بنا لیا ہے جس کی رینج 5500 کلومیٹر سے 7000 کلومیٹر تک کے درمیان بتائی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس تیمور مزائل جس کی رینج 8000 سے 10000 کلومیٹر تک ہے جس کے بنانے کے بھی دعویٰ کیے جاتے ہیں دوستو ہماری اس لسٹ میں نمبر ون پر آتے ہیں ترکی ترکی کی ایکٹیف فوج کی تعداد 3,65,000 ریزر فوج کی تعداد 3,80,000 یوں ٹوٹل فوج 7,45,000 پر مشتمل ہے ترک فوج کے پاس ٹینکوں کی تعداد 3460 ہے جبکہ توپوں کی تعداد 1650 ہے خود کا نظام سے چلنے والے توپوں کی تعداد 1370 ہے ملٹی روکٹ سسٹم کی تعداد 460 ہے پروز مزائلوں کی اگر بات کریں تو ترکی نے خود بنایا ہے جس کا نام سوم جے ہے جے 190 کلومیٹر دور تک دشموں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے سوم اے 260 کلومیٹر تک مار کرتا ہے بلیسٹک مزائلوں کی بات کریں تو جے سکس ہنڈر کی رینج 150 سے 900 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اس کی علاوہ ترکی کے پاس لائٹ ویٹ ہور جیٹ تیارہ بھی ہے جو اس نے خود مقامی سطح پر بغیر کسی انڈرنیشنل سپورٹ کے بنایا ہے ترکی ایک نیٹو فورٹس کا میمبر ہے جس کی وجہ سے اس کی دفاعی پوزیشن پر کوئی براہ راست حملہ نہیں کر سکتا بس یہی بات ترکی کو مزید طاقتور بنا دیتی ہے موسیقی